اسلام علیکم کیا حال ہے جناب ٹھیک ہے بھرڈ ڈے والا جو ویلاگ ہے نا وہ بعد میں اپلوڈ کروں گا ابھی بھی لوگ مجھے وش کر رہے ہیں تو میں نے کہا جو ایک دو دن تک لوگ وش کر رہے ہیں نا وہ وش کر لیں جن تک جن لوگوں نے میری ویڈیو دیکھی ہے وہ وش کر لیں اس کے بعد جو ہے نا سپیشل ویڈیو بناوں گا جن لوگوں نے وش کی ہے تو آج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میں نے کپڑے وغیرہ ڈھالے ہوئے ہیں یہاں پہ ایک خودکی ہوئی ہے یہاں پہ آج تیسرا بین تھا کل تھا وہاں پہ جانا تھا تو ابھی ابھی مجھے کال آئی ہے کس کی ہاں ابھی بھی مجھے کال آئی ہے پیٹر جو ہے نا ٹیو ویل وہ ہمارا خراب ہے ڈیزل انجن وہ ابھی مکانک آ رہے ہیں چاچو یونس ابھی میں یہ کپڑے چینج کروں گا اور وہاں پہ جاؤں گا چاچو کے ساتھ وہ ٹیو ویل جو پیٹر ہے نا اس کو صحیح کرواؤں گا اس کے علاوہ آج کیا کیا ہے ہاں اس کے علاوہ ابھی جو ہماری گندم ہے نا اس پہ سفرے کروایا ہے ج� ایک چوڑے پتے والی ہوتی ہے ایک دنبی سٹی ہوتی ہے تو ہماری گندم میں جو ہے نا زیادہ تر تھی چوڑے پتے والی چوڑے پتے میں دو تین آ جاتی ہیں اس میں ایک آ جاتی ہے میں آ جاتا ہے اور ایک بات تو وغیرہ اس طرح کی دو تین بوٹیاں ہوتی ہیں ابھی سفرے کروایا ہے یہاں پہ سفرے کر کے وہ لوگ چلے گئے ہیں تو ابھی میں کپڑے چینج کرتا ہوں فوراں ابھی میں گھر چاہتا ہوں کپڑے چینج کر کے پھر آپ سے بات کرتا ہوں یہ جو پہلے آپ نے کل دیکھا ہے اس میں آپ کو آواز آ رہی ہو گیا آج کل شریف ہے مولوی صاحب جانا وہ مسلم سائل کر رہے ہیں اکلے بندے کو بھی میں کہہ رہا تھا کہ بہت زیادہ کام ہوتا ہے اب دیکھیں میں مطلب کے کپڑے وغیرہ پین کے تیار ہوں تو بھی کال آ گئی ہے مصری کے کہ آپ لوگ جو ہے نہ جائیں آپ پہلے ٹو ایل سے جو ہے وہ سیٹ کروا لیں اس کے بعد چلے جانا فاتح خانی پہ تو میں پہلے بھی ٹو ایل سیٹ کرواں گا اس کے بعد فاتح خانی پہ جاؤں گا ایک ٹو ایل ہ ہمارا یہ ہے یہ ڈیرے پہ ہے اور دوسرا ٹو ایل وہ اس سائیڈ پہ ہے تھوڑا سا دور ہے ڈیرے سے تقریباً چار پانچ اکڑ دور ہے وہ خراب ہے اس کا مبلائل میں گرہ رہا ہوں اس کا مبلائل جو ہے وہ چینج کرنے والا ہے تو وہ بھی کروائیں گے اس کا اندر سے بھی کام کرنے والا ہے بہت زیادہ خراب ہے یہ جو مبلائل اس کو باہتر پھینکتا ہے اس کا کام کرواتے ہیں ابھی جو ہے میں نے کپڑے چینج کر لی ہے میں نے گڑا لیا ہے اور میں جو ہے نہ جا رہا ہوں ٹو میں نے یہاں سے گرنے کا بہت خط ہے کیونکہ میں یہ ہے پاکڈنڈی اس پر جلا رہا ہوں بھائی یہ سامنے میرا ٹو ایل ہے یہ سامنے ٹو ایل ہے یہ سامنے ٹو ایل ہے یہ کماد ہے اس کے ساتھ بھی تاک چچو نہیں آئی پتا کرتا ہوں کال کر کے کہ کام پہ پہ پہنچے ہیں یہ گندہ میں اس کو پھر پانی لگنا ہے کل گیا تھا میں خاد پتا کرنے یوریا خاد کا خاد ملی نیری یار کیا کرے بندہ اگر دیرہ پہلا ہندہ جسے نالے لگے چچو یونس آیا ہے آج یہ پیٹرڈکو کھول ہے اس سے کمائی کچھ کچھ چپربی تھی اس لئے اس کا شماد نہیں ملا تمéndہapse گیا اب میں بھائی ہے گھر سے 1000 سے پھر رکھ رکھ دوں گا اگر سارا رڈح لیں گا آج یہ ٹھیک نہیں ہوا سارا سامن اٹھا لکھا ہوں داوڑے میں رکھ لیا ہے ، آج یہ سارے غراب ہو گئے Snap ڈھیکaty economies着 دجا ہوں میں اس کارا کار پھر آئیگے پھر اس ٹھیک کروائیں گے پھر اس کو پانی لگائیں گے تھی رکھ گیا چرے گر کرو پیٹر کھلیا ہے اس دن کام شام کرا رہا ہے میں فری ہو کرتا ہے جی یہ جو لاسٹ کلپ آپ نے دیکھا ہے یہ ایک میرے بھائی تھے جو کہتے تھے کہ میری فوس جو ہے وہ فیس بک پہ شیئر کر دے تو میں نے انہوں نے کہا کہ میں فری ہو کر دیتا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ابھی کام کر رہا ہوں اس کے بعد گھر جلتے ہیں واپس جی تو کپڑے پپڑے چینج کر کے میں جمعہ پڑھنے گیا تھا جمعہ پڑھ کے پھر فاتحہ آنے کی تھی جہاں پہ صبح بتایا تھا کہ ابھی میں اپنی فیورٹ جو ہے پکڑنڈی اس پہ آگے پہ چل رہا ہوں آج موسم جو ہے بہت ہی ایچھ ہے بھی موسم چینج ہو رہا ہے گرمی جو ہے وہ آنا سٹارٹ ہو بھی ہے جی تو آج ڈے ٹو ہے چچو ہے چچو یونس جو ہے جنہوں نے ٹیو ایل جو ہے نا سیٹ کرنا ہے وہ ابھی میں نکال کی ہے وہ آرہے ہیں وہ کچھ سمان تھا اس کا وہ نہیں ملا کال جمعہ تھا جمعہ کی وجہ سے دکان بند تھی تو ابھی میں ٹیو ایل پہ جا رہا ہوں کچھ سمان لے کے جو مطلب چینج کرنا ہے اس کا کچھ سمان وہ بھی لے کے آرہے ہیں جو اس کے اندر ڈالنا ہے ابھی جاتے ہیں ٹیو ایل پہ وہاں پہ دکھاتے ہیں کیا سین ہوتا ہے آج ہے میں تو ٹیو ایل پہ پہنچ چکا ہوں ابھی چچو لوگ نہیں آئے تو میں پھر ایسا کرتا ہوں اتنے دیر تک نا یہ برار لوگوں کے گھر سے نا سمان لے کے آتا ہوں جو اس کے اندر سے نکالا تھا کل اب اتنے میں میں اسمان لے کے آتا ہوں اتنے میں وہ بھی آ جائیں گے تو پھر وہ خود ہی آ کے جو کچھ اس کا کرنا ہے کریں گے دعا کریں آج یہ ٹھیک ہو جائیں کافی دن ہو گئے ہیں کیونکہ پانی لگانا ہے گندم کو آج پھر گیا تھا میں خاد کا پتہ کرنے لیکن خاد پھر نہیں ملی جا اور کہہ رہے ہیں کہ صبح آئے گی گاڑی صبح شاید مل جائے خاد لے کے آئیں گے وہ اس کے اوپر ڈالیں گے اس کے بعد اس کو پانی لگائیں گے گندم کو پھر یہ تھوڑی صحیح ہو جائے گی یہ اسمان ہے جی کچھ یہ بڑا ہے یہ ابھی میں لے کے جا رہا ہوں ابھی میں اسمان لے کے جا رہا ہوں یہ لے آپ لوگ دیکھ لیں دیکھنے میں تھوڑا سا لگ رہا ہے لیکن وزنی بہت ہے ڈیزل انجن کا اسمان ہے بہت وزنی ہے دعا کریں پہنچ جاؤں میں خیر خریے سے ایک اور پھیرا مجھے آنا پڑے گا یہاں پہ ایک پہرہ تو میں لے کے جا رہا ہوں اوپ یار بہت وزنی جائنا سمان تھا ابھی میں دوسرا پہرہ لینے جا رہا ہوں میرا تو کورٹ بھی خراب ہو گیا ہے پہلے کون سا صحیح تھا ابھی میں دوسرا پہرہ لینے جا رہا ہوں دوسرا پہرہ ابھی میں لے کے آ کے ہوں یہ دو کین تھے اور ایک یہ تھا دھوتا ہے یہ کیا ہے اس کے اوپر لگتا ہے اور ایک یہ گیڑا تھا ابھی بس میں ان کا انتظار کروں یہاں پہ بیٹھ کے پتہ نہیں کب بات ہے میں دوبارہ کارل کرتا ہوں انہیں کے کام پہ پہنچے ہیں ابھی جہاں چاہچو لوگ آ رہے ہیں بھائک پہ لے لے اسے بوتل چوئے کار لینا ہے کار لینا ہے یہ کار لینا ہے صحیح ہے رنگ بادے جنہا پرائے شروع دیں گا کیا کیا وہ لنے آنے میں مارے گا کام دے بھی سینے بالکل ہے اس کی نکتہیں گے جیہا تو سی داس چیٹ ڈوک بیلکل ٹیم اینا زہاں کرو الحمدللہ ڈیزل انجن پیٹر یہ آج ٹھیک ہو گیا وہ گرنے لگا تھا تقریبا میرے پیسے لگے ہیں ساڈے پانچ ہزار جس میں یہ مطلب کہ سارا کچھ کام ہوئے ہیں پاندنا سون کی مزدوری تھی باقی اسمان لیا ہے اسمان لیا ہے اس کے پیسے تھی ابھی میں گھر جا رہا ہوں ہاتھ پھر آج خراب ہو گئے ہیں یہ اسمان بچا ہے یہ میں لے کے گھر جا رہا ہوں جو اس میں سے آئل نکالا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کا پرانا آئل جو نکالا ہے ایک یہ کین ہے اور اس میں تھوڑا سا اس ڈبے میں جیہ تو ابھی میں گھر پونٹ دیا ہوں جو پرانا آئل نکالا ہے ڈیزل انجن میں سے وہ لے کے اور سارا اسمان لے کے میں بھی گھر آنا ہوں گھر آ کے میں نے کھانا مانا کھایا کھانا مانا کھا کے ابھی باہر آنا ہوں ادھر کھیتوں میں میں نے کہا جو ڈیزل انجن کل انشاءاللہ جو وہ ٹھیک روایا ہے ڈیزل انجن ٹی او ایل کل اس کو سٹارٹ کریں گے اور گندم کو پانی لگائیں گے ہو سکتا ہے کل مطلب کہ خاد جو ہے وہ بھی آ جائے کیونکہ آج بھی میں خاد پتا کرنے کیا تھا شاپ پہ وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی تک خاد جو ہے وہ نہیں آئی یوریا خاد کی بہت شارٹیج ہے صبح انشاءاللہ یوریا خاد بھی آ جائے گی وہ بھی ایک گٹو لاؤں گا پہلے وہ اس پہ ڈالیں گے اور اس کے بعد ٹی او ایل جو چلائیں گے جو جو سمان ڈال ہے نا انجن کے اندر ڈیزل انجن کے اندر وہ سارا پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کی لسٹ اور جو میرا بل بنایا نا وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں کیونکہ چاچو یونس جانب وہ دو دن آیا ادھر ہماری طرف ٹیو ویل کے لیے صرف ٹیو ویل صحیح کرنے کے لیے تو وہ آپ لوگ یہ بل دیکھیں کہ کتنا بل بنایا میرا وہ جیرے آٹم پہ چو گھٹاؤں نا کرنے نا جیرے جی تو یہ میرا بل بنایا پہلے چار ہزار چھین سو دس مناسہ اس میں سے دو چیزیں جو ہیں وہ واپس کی تھی پھر جو باقی بچہ یہ ہے اس کے علاوہ جو پندرہہ سو مزدوری تھی جو انجین آئل لیا تھا وہ بھی دین ہے یہ کل میں حرکت دائیں جے جو بن جاتے یہ بل دیکھیں نا اس بل کے علاوہ جو آئل بایا تھا جو اس کے اندرڈا ہے نیو آئل انجین آئل وہ تقریباً ساڑے بارہ سو کو تھا پانچ لیٹر آئی تنک سو ساڑے بارہ سو کا چار لیٹر تھا وہ بھی اس کے اندرڈ دائے یہ تقریباً کل ملا کے میرا ساڑھے چھین ہزار پہا ہے چوڑے پتے والے جربوٹی یہ دیکھیں ان پر سپری ہویا ہے یہ کس طرح مرچہ ہوگی ہے یہ دیکھیں تو پھر کیا کہتے ہیں اب ملتے ہیں پھر اگلے ویلاگ میں ہاں اور اگلا ویلاگ میرا جو ہے نا وہ جو برڈ ویش والا تھا نا وہ میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو ایڈٹ کروں کیونکہ آج بارہ ہو گیا فیبرری اور ٹین کو میری برڈی تھی تو صبح انشاءاللہ اگلی جو ویڈیو ہو گی نا وہ برڈ ویشیز والی ہو گی جن لوگوں نے مجھے ویش کیا نا ان سب کی میں ویڈیو ڈالوں گا او خیال اللہ حافظ موسیقی